اسلام علیکم آج دوستوں نے یہ کہا ہے انویسٹر ایڈی اے ڈونیٹ سکل کے لیے کہ اس تمام پولیٹیکل پارٹیز آٹھ فیبرری کے الیکشن میں جا رہی ہیں وہ بعض پولیٹیکل پارٹیز کو اختلاف بھی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مر گئی لیکن اس کے باوجود الیکشن جو ہیں وہ آٹھ فیبرری دوہزار چوبیس کو انشاءاللہ ہوں گے اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے گی یا مل کے آ جائیں گی ہمارا پولنٹو بھی یہ تھا کہ ہم نے دوہزار تیرہ میں ایک یہ ڈسپلی کیا تھا کہ مبارک ہو آپ کو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک آپ کی گورنمنٹ رہے گی کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ اس دفعہ پاکستان میں اسمبلی پانچ سال پورے کرے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سال پوری کرتے کرتے ہم یہاں تک آ گئے ہیں اس میں گورنمنٹ تو بدل گئی لیکن اوورال جو پارلیمنٹ ہے وہ قائم رہی ہم نے اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ کیسے ایک اچھی گورنمنٹ بن سکتی ہے اور تمام لیڈرشپ کی تصویریں لگا کے ہم نے اس وقت کی یہ کہا تھا کہ سر آپ پہلا کام یہ کریں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کی ایکسیس کو بڑھائیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ایم ایم پی اور سینیٹر اپنے آفیس کو ہولڈ کریں اور یہ بتائیں کہ ان کے علاقے کے مسائل کیا ہیں ان کا تعلق گورنمنٹ کے غلط پالسی کے نتیجے میں ہے لوگوں کی منیمم ایڈوکیشن کے وجہ سے ہے لوگوں کی چیزوں کو نہ سمجھنے کے وجہ سے ہے تاکہ پھر اس سیکٹر میں کام کیا جا سکیں پھر اسی طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسی آرز کو آپ کمپیوٹرائز کریں اور ہر سال ہر اتھارٹی کی ایکسرسائز ہو کہ بھئی اس کو اس نے اپنے علاقے میں کیا کام کیا ہے کیا ڈیولمنٹ کی ہے اور اس کی ایسی آر کا اس کو پارڈ بنایا جائے آج کے اخبار میں ہے کہ چیرمن نیپ چیز سیکٹی صاحب کے آفیس میں گئے اور کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بیورو کیسی جو ہے وہ کھل کے کام کرے اور ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے اور آپ کو ہمارا ادارہ تنگ نہیں کرے گا تو اس کی وجہ تنگ کرنے کی نہ کرنے کی پبلکلی یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے چیزیں ہیں وہ ڈسکریشن سے چلتی ہیں وہی ایتھارٹی پالیسی میکر ہے وہی ایگزیکیوٹرز ہے وہی تینک ٹینک ہے وہی سارا کچھ ہے اس ہی نے دیکھنا ہے کہ میرے گرد کون سے لوگ ہونا چاہیے اس کی وجہ سے پبلک میں ایسی ہے کہ پبلک سمجھتی ہے کہ وہ مالاف آئیٹی ہے ڈسکریشن استعمال کی جاتی ہے اور سواب دیدی اختیارات کا ہمیشہ نجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس میں ان وال نہیں ہوتے اور ایڈوکیٹ نہیں ہوتے تو ہم یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ڈسکریشن پاورز کو کم کیا جائے اسی کی وجہ سے ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اسی کی وجہ سے ڈسارٹمنٹ ہوتی ہے اسی کی وجہ سے کرائم جو ہے وہ ایک مافیا اور گارڈ فادر کے طور پر سامنے رہتے ہیں پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اس وقت یہ ریکوست کی تھی جو پرائیوٹائزیشن ہے اس کو آپ کیسے کریں دیکھیں پرائیوٹائزیشن ایک تو وہ ہے جو گارمنٹ نے ادارے نیشنلائز کیے تھے اور وہ لائیبیلیٹی بنے ہوئے ایک پرائیوٹائزیشن وہ ہے جو سسٹم کی پرائیوٹائزیشن ہے کیونکہ ہمارا جو سسٹم آہ نیشنلائز کیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ کوئی بندہ بھی کو فرد گارمنٹ کی مرضی کے بغیر نہ انڈسٹری لگا سکے نہ کاروبار کر سکے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈیپوس بھی جو آٹا چینی دینے والے تھے وہ بھی نیشنلائز تھے تو ہمیں چلی کہ ہم نے پرائیوٹ سیکٹر کے لیے گنجائش بنانی ہے تاکہ وہ خود آئیں اور گارمنٹ کو ان کو نہ سوفرین گارنٹی دینی پڑے نہ پرافٹ انشور کرنا پڑے نہ ان کی بہت زیادہ سیکیورٹیز کرنی پڑے وہ ڈریکٹ آئیں اور چوبیس پچیس کروڑ لوگوں کا دمیان دیکھیں ان کو کہاں گیاب ملتے ہیں کون سے مللرز ہیں مائنز ہیں کون سے علاقے ہیں جہاں وہ انویسٹمنٹ کریں اور وہ انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو پروفٹ کمائیں اس پروفٹ کے نتیجے میں جو ٹیکسیشن ہے وہ گارمنٹ کو پی کریں اور سیل ٹیکس کو ایڈ دی ٹائم آف ری ٹیل لے جائیں پیچھے کا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ انڈر انویسنگ سے آیا اور انویسنگ سے آیا یا یہ سمگل ہو گیا اور اس سارے کے پوٹنشل بھی شیٹ اپ ہو جائیں گے کیونکہ جب فورٹی پرسنٹ کا گیاب نہیں رہے گا تو وہ سمگلر بھی سمگلنگ نہیں کر سکے گا تو ہمیں یہ بار بار کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان سے بہت محبت ہے پاکستانیوں کو بہت احترام ہے ہم اپنے ملک میں بائزت طریقے سے رہنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں انڈسٹری چلانا چاہتے ہیں ایڈوکیشن میں کام کرنا چاہتے ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں ہم اپنے لوگوں کی اگر کپسٹی بیلڈنگ نہیں کریں گے اگر ان کی معاشی کپسٹی بیلڈنگ نہیں کریں گے تو کوئی بڑی سے بڑی انڈسٹری ادھر آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گی کوئی بڑا سے بڑا برینڈ نہیں آئے گا اور جیسے کہ ایفتالیس ہزار میگا وارڈ کی بجلی کا سیٹیفکیٹ ہونے کے باوجود کے یہاں پہ انسٹالڈ ہے ہم سات ہزار میگا وارڈ بجلی بھی ٹائم دی اور قویلٹی کے ساتھ لوگوں کو نی دے پا رہے جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہی انڈسٹری بند ہونے کو ہے کیونکہ نہ اس میں questioning آتی ہے کہ بھتی کب بند ہوگی نہ گیس کے بارے میں آتی ہے کبھی ہم نیپرا سے پوچھ رہے ہیں کبھی اوگرا سے پوچھ رہے ہیں کبھی الیکٹرک سپلائی کمپنی سے پوچھ رہے ہیں کبھی ہم آہ گیس سپلائی کمپنی سے پوچھ رہے ہیں کبھی ان سے نراز ہورہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم straight forward یہ سمجھیں کہ پاکستان کی ضرورت ہے privateization within this system تاکہ system جو ہے وہ لوگوں کی پتہ ہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں profitable ہوں یہ کام نہیں کیا تو میں نہیں ہوں گا اور اس بات کو بھی سمجھیں کہ corporate forming کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جتنی زمین کٹھی کرو گے اس called mechanical forming ڈرون کے ساتھ آپ کر رہے ہیں technology کے ساتھ آپ کر رہے ہیں یہ corporate forming نہیں ہے corporate forming ہے کہ اگر میری دو اکڑ زمین ہے آپ کی دس اکڑ زمین ہے اس کی پندرہ اکڑ زمین ہے تو ایسے company کے طور پر اس کو اکٹھا کیا جائے اور اکٹھا کر کے اس کے اندر ایک جیسے system میں جیسے کہ company shares چلتے ہیں اس کو share دے گیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کی capacity building ہو تاکہ لوگ education میں کام کر سکیں sports میں کام کر سکیں medical میں کام کر سکیں recreation میں کام کر سکیں ہمارے زیادہ لوگ by year travel کر سکیں by road travel کر سکیں public transport آ سکیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے districts میں ہر deputy commissioner سے لے کے authority کو bound کریں کہ وہ بتائے کہ اس نے اپنے علاقے کے potential کو کیسے enhance کیے لوگوں کے لیے کیا آسانیہ پیدا کی ہے کہ لوگ اپنے اختلافت کو بھول کے ایک system کے تابع ہو گئے ہیں جو system ہم adopt کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں جب ہم کریں گے تو پاکستان ترقی کی طرف جائے گا اور ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان میں اتنا talent ہے کہ اگلے سالوں میں جو ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں وہ ہم خود کما کے واپس کرنے کے قابل ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ ہم ایک ارب دو ارب ڈالر کے لیے دنیا کے آگے ہر وقت جو اور اپنے لوگوں سے دستو گریبان ہے ایف بی آر کے reform کے بارے میں especially کہ جب تک ایف بی آر کے reform نہیں ہوں گے اور وہ اس لیے نہیں کرنے دینا چاہتے کہ وہ exposed ہو جائیں گے کہ انہوں نے کتنی بڑی amount لوگوں سے advance لی ہوئی ہے جب advance ٹیکس لیا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو minus کر کے ہی ان کی income ہوگی نہ کہ وہ claim کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا revenue کٹھا کرنی revenue کٹھا تو آپ قرضہ لے کے بھی کرتے ہیں آپ week month کے بھی کرتے ہیں آپ لوگوں سے امدال لے کے بھی کرتے ہیں انڈسٹری کو دبا کے تباہ کر کے بھی لیتی ہمیں چاہیے کہ ہم truly پاکستانی بنیں ایسے پاکستانی جو دنیا کے اندر اپنا ایک مقام بنا سکتے ہیں اور پاکستان کو ایک اچھا نام اور اچھی دنیا بھر میں ریسپیکٹ دلا سکتے ہیں جس کا passport number four پہنا ہوگا top in the list so thank you very much